فَإِن قَالَ بَدَلَ التَّكْبِيرِ اللَّهُ أَجَلْ اَوْ اَعْزَمْ اَوْ اَرْرَحْمَانُ اَكْبَرْ اَوْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ اَوْ غَيْرَهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى أَجْزَأَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ أَبُوْ يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِنْ كَانَ يُحْسِنُ التَّكْبِيرَ لَمْ يَجُزْ إِلَّا قَوْلُهُ اللَّهُ أَكْبَرْ اَوْ اللَّهُ الْأَكْبَرْ اَوْ اللَّهُ الْكَبِيرُ نماز کا طریقہ اور اس کی کیفیت ذکر ہو رہی ہے گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ نماز کے آغاز پر تکبیر کہی جائے گی اور تکبیر تحریمہ اس کو کہتے ہیں اور ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے گا بھئی کانوں تک جبکہ عورت جو ہے وہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ کندھوں تک اٹھائے گی کیونکہ اس میں اس کے لئے پردہ زیادہ ہے بھئی پردہ زیادہ ہے اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھئے کہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے جب کانوں تک لے جاتے ہیں تو ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے بھئی بعض لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں ہتھیلیوں کا رخ چہرے کی طرف رکھتے ہیں نہیں بھئی ہتھیلیوں کا رخ کس طرف ہونا چاہیے قبلے کی طرف صحیح طریقہ یہ ہے بھئی کہ ہتھیلی قبلے کی طرف ہو آج آپ کے سامنے یہ مسئلہ ذکر کریں گے کہ اگر کوئی اللہ اکبر کے بجائے کوئی اور ایسا لفظ عربی کا ذکر کر دے جو جس میں اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہو تو بھی طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک جائز ہے یعنی اس کی نماز ہو جائے گی یعنی اللہ اکبر کہنے کے بجائے کوئی اللہ اجل کہہ دیتا ہے اجل کا بھی وہی معنی جو اکبر کا ہے اور یا اللہ اعظم کہہ دیتا ہے یا الرحمن اکبر کہہ دیتا ہے یا اسی طرح لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے یا اسی طرح سبحان اللہ وغیرہ کہہ دیتا ہے تو طرفین یعنی امام حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کافی ہے نماز ہو جائے گی نماز کیا ہے ہو جائے گی البتہ یہ یاد رکھئے کہ یہ مکروح ہے بھئی استطاع صرف کس سے ہونا چاہیے اللہ اکبر کیونکہ حضور علیہ السلام سے یہی ثابت ہے آپ نے ہمیشہ نماز کا آغاز کس سے فرمایا اللہ اکبر سے اللہ اکبر سے لیکن طرفین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اور فَكَبِّرْ بہمان عظم کے ہے یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرو تعظیم بیان کرو تو تعظیم بیان کرو اور ان سب لفظوں سے بھی یہ سب لفظ بھی اللہ کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں لہذا ان سب سے نماز ہو جائے گی لیکن چونکہ ثابت صرف اللہ اکبر ہے تو ان سے نماز پڑھ لے ہو تو جائے گی لیکن کیا ہے مکروح ہے بھئی مکروح ہے جبکہ امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر یا اللہ الاکبر کہے یا اللہ القبیر کہے تو یہ کہنا جائز ہیں باقی اگر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو نہیں بھئی پھر یہ جائز ہی نہیں ہے بھئی اور تکبیرِ تحریمہ کیا ہے نماز کے لئے شرط ہے شرط ہے تو معلوم ہوا پھر نماز ہی نہیں ہوگی اگر تکبیر کی جگہ پر اللہ اجل کہہ دیا یعنی کہ اللہ اعظم کہہ دیا او الرحمن اکبر یا یہ کہہ دیا الرحمن اکبر او لا الہ الا اللہ کہہ دیا او غیرہ من اسماء اللہ تعالی یا اس کے علاوہ اللہ کے اسماء میں سے کوئی نام ذکر کر دیا اجزہہو عندہ ابی حنیفت و محمد رحمہم اللہ تو یہ کافی ہو جائے گا طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک سمجھ میں آیا بھئی تو باقی انہوں نے حاشیہ کے اندر انہوں نے دیا ہوا ہے کہ امام قدوری نے ذکر کیا ہے تصریح ذکر کیا ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ اللہ اکبر کے علاوہ کسی اور لفظ سے شروع کرنا جو لفظ ہم نے ذکر کیے اس طرح تعظیم والا کوئی لفظ ہو وہ تو جائے گی نماز کیا ہے نماز وہ تو جائے گی البتہ ایسا کرنا مکروح ہے بھئی وقال ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں انکانا یحسن التکبیر لم یجز الا قولہ اللہ اکبر اور اللہ الاکبر اور اللہ الكبیر کہ اگر وہ اچھے طریقے انکانا یحسن التکبیر اگر وہ اچھے طریقے سے تکبیر کہہ سکتا ہے لم یجز تو پھر جائز نہیں ہے الا قولہ اللہ اکبر اور اللہ الاکبر اور اللہ الكبیر وہ فرماتے ہیں اگر ایک شخص اچھے طریقے سے تکبیر کہہ سکتا ہے اللہ اکبر کہہ سکتا ہے تو اس کے لئے صرف اللہ اکبر کہنا جائز اسی طرح اللہ الاکبر الافلام کے ساتھ یہ بھی جائز ہے اور اللہ الكبیر یہ کہنا بھی جائز ہے بھئی جائز ہے جبکہ نیز جامع صغیر کے اندر ذکر کیا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے اور وہاں پر انہوں نے اللہ کبیر ان کو بھی ذکر کیا ہے مطن میں تو صرف کیا آیا اللہ الكبیر الافلام کے ساتھ ہے الکبیر لیکن جامع صغیر کے اندر اللہ کبیر یعنی بغیر الافلام کے بھی کبیر کا لفظ ذکر ہے تم معلوم ہوئے امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک صرف ان چار لفظوں کے ساتھ نماز ادا کر تحریمہ کہہ سکتا ہے اور لفظ نہیں کہہ سکتا جبکہ وہ عربی اچھی طرح عربی کے یہ لفظ ادا کر سکتا اگر ادا کر نہیں سکتا پھر تو الگ مسئلہ ہے بات ہم کس کی کر رہے ہیں جو اب اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے ان لفظوں کو تو بھی وہ چار لفظوں کے لفظے نماز ادا کرے تو ہو جائے گی وقال شافعی رحمہ اللہ لا یجوز الا بالاولین جبکہ امام شافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں مگر پہلے دو کے ساتھ ہی پہلے دو کون سے اللہ اکبر اور اللہ الاکبر تو اکبر پر الافلام ہو یا نہ ہو یہ دو صورتیں ہیں بس انہی کے ساتھ جائز ہے نماز اور باقیوں کے ساتھ جائز ہی نہیں وقال اللہ بالاولین امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں مگر پہلے کے ساتھ یعنی اسی کے ساتھ نماز کا آغاز کر سکتا ہے پہلا کونسا اللہ اکبر اللہ صرف یہ کہہ سکتا ہے باقی اللہ الاکبر کہا یہ جائز ہی نہیں ہے نماز ہی نہیں ہوگی دلیل کیا ان کی کہتے ہیں لئنہ ہوا المنقول کیونکہ یہی منقول ہے احادیث وغیرہ میں صرف کیا لفظ ذکر ہوتا ہے حضور علیہ السلام نماز کی ابتداء کس لفظ سے فرماتے تھے اللہ اکبر صرف یہی منقول ہے والاصل فیہ توقیف اور اصل اس کے اندر توقیف ہے امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کیونکہ صرف اللہ اکبر کا لفظ یہی نقل ہوا ہے حدیث وغیرہ کے اندر اور اصل اس کے اندر توقیف ہے توقیف میں نے بتلایا تھا نص سے کسی چیز کا ثابت ہونا قرآن حدیث میں کوئی چیز ہو تو اس کو کہتے ہیں توقیفی یہ کیا ہے توقیفی تو کہتے ہیں اصل اس کے اندر توقیف ہے یعنی نص سے ثابت ہونا ہے جو لفظ نص میں آیا ہے نص سے ثابت ہے اسی سے نماز کا آغاز ہوگا اور کسی لفظ سے نماز کا آغاز جائز نہیں اور نص میں احادیث میں تو صرف کیا آیا ہے اللہ اکبر آیا ہے اور کوئی لفظ نہیں آیا معلوم صرف کسی کے ساتھ نماز جائز ہوگا دلیل ان کی سمجھ میں آئی بھئی تو وہ فرماتے ہیں کیونکہ یہی لفظ منقول ہے اور اس کے اندر توقیف ہے امام شاکر اللہ کا کیا مذہب ذکر ہوا تھا اللہ اکبر بھی اور اللہ ال اکبر الاف الام کے ساتھ بھی وہ فرماتے ہیں ادخال الالف وال الام الاف الام کا داخل کرنا ابل الاف سنا یہ زیادہ بلیغ ہے کس کے اندر سنا یعنی یہ سنا ہے حمد کے اندر اللہ کی تعریف کے اندر یہ زیادہ بلیغ ہے الاف الام کے ساتھ اس لئے یہ بھی جائز ہے کہتے ہیں دیکھئے اللہ اکبر کا کیا معنی ہے اللہ اکبر من کل شئی اللہ سب سے بڑے ہیں یعنی ہر چیز سے بڑے ہیں اور اللہ اکبر کہیں تو پھر لفظ اللہ تو ہوا مبتدہ اور ال اکبر ای خبر اور خبر بھی معارفہ ہے اور آپ نے ذابطہ پڑا ہے کہ خبر بھی معارفہ ہو تو وہ حصر کا فائدہ دیتی ہے حصر قصر اور تخصیص کا فائدہ دیتی ہے تینوں کا ایک معنی تینوں لفظوں کا حصر قصر اور تخصیص تو لہذا جیسے ایاکہ نعبدو یہاں ایاکہ کو نعبدو پر مقدم کیا گیا کس لیے تخصیص کے لیے اگر مؤخر ہوتا اور یوں ہوتا نعبدو کا تو کیا ترجمہ ہوتا اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے عبادت کرنے کا اس بات تو ہو جاتا کہ ہم اللہ کے عبادت کرتے ہیں لیکن کسی اور کی عبادت نہیں کرتے یہ نفی نہ ہوتی لیکن جب ایاکہ کو مقدم کر دیا گیا تو اب تخصیص آگئی کیونکہ تقدیم محق تاخیر یفید الحسر والقصر والتخصیص تینوں لفظوں کا ایک معنی اسے میں تینوں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں آپ کو یاد رہے حسر قصر اور تخصیص تو جب تقدیم کی مقدم کی ایسے لفظ جس حق مؤخر ہونا تھا تو یہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے اب کیا ترجمہ ہوگا آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں یہ دیکھو آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں یہ تخصیص آگئی اور تخصیص کہتے ہیں کہ اگر مذکور کے لئے ایک چیز کا اس بات ہو تو باقی سب سے نفی ہو اور اگر مذکور سے ایک چیز کی نفی ہو تو باقی سب کے لئے کیا ہو اس بات تو یہاں پر کیا کہا گیا اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے لئے عبادت ثابت کی تو باقی سب سے عبادت کی کیا کر دی باقی سب کے لئے عبادت کی نفی کر دی یہ ہے تخصیص تو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں یہاں پر بھی جب خبر کیا آگئی معارفہ اللہ الاکبر تو اب تخصیص آگئی کیا معنی ہوگا اللہ ہی سب سے بڑے ہیں اللہ ہی بڑے ہیں بھئی اللہ ہی سب سے بڑے ہیں تو دیکھئے باقی سب سے بڑائی کی نفی ہو گئے تو اس میں زیادہ مبالغہ ہے کس کے اندر سنہ اور تعریف کے اندر لہذا یہ بھی جائز اللہ الاکبر کہنا بھی جائز یہ معنی ہے وشافی اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں ادخال الالف واللام ابلغ فی السنہ الف اور امام مقام ہو یہ اس کے قائم مقام ہو جائے یعنی اللہ ال ... اس میں مبالغہ زیادہ اسی لئے اس کے قائم مقام ہو جائے گا لیکن باقی کوئی اور لفظ کہا جائے وہ اللہ اکبر کے قائم مقام نہیں یہ لیکن باقی کوئی اور میں نہیں نہیں ہوگا اسی صرف اللہ اکبر اس سے نماز جائز ہوگی کیونکہ یہ تو نصوص سے ثابت ہے اور اللہ اکبر سے نماز جائز ہوگی کیونکہ اس میں مبالغہ زیادہ ہے وَعَبُوْ يُوسفَ رَحْمَ اللَّهِ يَقُولُوا اور امام عبو يُوسف رحم اللہ فرماتے ہیں بھئی ان کے نزدیک ان کا کیا مذہب تھا چاہتین لفت مطن میں ذکر ہوئے اور میں نے بتایا جامع صغیر کے اندر کیا آیا ہے چودہ لفت بھی آیا تو ان کے نزدیک گویا اللہ اکبر اللہ الاکبر اللہ کبیر اور اللہ الکبیر ان سب کے ساتھ نماز جائز ہے بھئی اس کی کیا وجہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک ہے افعال ایک ہے فعیل افعال اکبر اکبر کیا ہے افعال اس میں تفضیل کا سیغہ ہے اور اس میں تفضیل میں کیا کیا جاتا ہے ایک چیز پر دوسری چیز کو دوسری چیز کی زیادتی کو بیان کیا جاتا ہے زید افضل من عمر زید عمر سے افضل ہے یا اور مثال بنا لو زید ازراب من عمر زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے کس کے مقابلے میں عمر کے مقابلے میں تو دیکھو زیادتی بیان کی اور متلق زیادتی نہیں بلکہ دوسری چیز کے مقابلے میں اس میں تفضیل میں کیا کیا جاتا ہے دوسری چیز کے مقابلے میں زیادتی بیان کی جاتی ہے اور ایک ہے فعیل فعیل میں ایک صفت دوسرے کے لئے ثابت کی جاتی ہے زید سمیعن زید سننے والا ہے یعنی اس کے لئے سننے کا وصف ثابت ہے یعنی اس میں سننے کی صلاحیت ہے کوئی بات کی جائے گی کوئی آواز آئے گی تو وہ اس کو سن لے گا تو یہ ہے فعیل اس میں دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا تو امام ابو یوسف رحماللہ فرماتے ہیں اللہ کے لئے اللہ کی صفات میں اس میں تفضیل یعنی افعل اور فعیل یعنی صفت مشبہ یہ دونوں برابر ہیں یہ دونوں کیا ہیں برابر ہیں کیونکہ اس میں تفضیل لائے جاتا ہے جب دوسری چیز کے مقابلے میں زیادتی بیان کرنا مقصد ہو اور اللہ کی شان تو اتنی انچی اللہ کی ذات تو اتنی عظیم ہے کہ وہاں برابری کا کوئی امکان ہی نہیں ہے برابری کسی کا امکان ہی نہیں ہے کہ اس پر برازیاتی کو بیان کیا جائے تو وہاں اللہ اکبر اور اللہ کبیر دونوں برابر ہیں چاہے اللہ اکبر کہا جائے تو بھی وہی بات جیسے کس میں ہے اللہ کبیر بات سمجھ میں آئی گویا اللہ اکبر کے اندر جو اکبر آیا یہ کبیر کی طرح ہے افعال فعیل کی طرح ہے کیونکہ اللہ اکبر کا کیا مانا اللہ سب سے بڑے ہیں اب اللہ کے یہاں کوئی مساوات برابری کا شبہ ہے نہیں تو لہٰذا اللہ کبیر بھی وہی فائدہ دے رہا ہے جو اللہ اکبر دے رہا ہے کیونکہ یہاں اکبر کوئی زائد فائدہ ہی نہیں دے رہا ہے کیوں فائدہ نہیں ہے زیادہ یہاں برابری کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا جہاں برابری کا تصور ہو سکے وہاں کہا جاتا ہے یہ چیز اس سے بڑھ کر ہے یہاں تو تصور ہے نہیں تو لہذا یہاں اکبر بھی کس کی طرح ہوا کبیر اور کبیر بھی کس کی طرح گویا ہو گیا اکبر بھی طرح ہو گیا سورہ سمجھ میں آگئے لہذا اس لئے وہ فرماتیں دونوں طرح جائز ہے اللہ اکبر کہنا بھی اور اللہ کبیر بھی اور نہیں بغیر الافلام کے بھی اور الافلام کے وابو یوسف رحملہ یقول وہ فرماتیں اِنَّا اَفْعَلَ وَفَعِلًا فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَ تاکہ افعَل یعنی اسمِ تفضیل وَفَعِل یعنی صفتِ مشبہ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَ اللہ کی صفات میں یہ دونوں وزن جو ہیں سواء ان برابر ہیں سورہ سمجھ میں آگئے بِخِلافِ مَا اِذَا کَانَ الْاِجِ انہوں نے کیا فرمایا تھا جب تقبیر اچھی طرح کہہ سکے پھر بھی یہ چاروں کے ساتھ نماز جائز ہے جائز ہے اور باقی وہ حرماتے ہیں اگر وہ تقبیر اچھی طرح نہیں کہہ سکتا وہ زبان سے ادا کرنے ادا ہوتی نہیں ہے اس کے پھر تو مجبوری آگئی پھر تو وہ لفظ پر قادری نہ رہا صرف کس پر قدرت ہے معنی پر اسی معنی کو کسی بھی لفظ کے ساتھ ادا کر دے پھر چاہے سبحان اللہ کہہ دے پھر چاہے کیا کہہ دے لا الہ الا اللہ وغیرہ کہہ دے کیونکہ وہ تقبیر پر تو وہ قادر ہی نہیں بخلاف ما اذا کانا لا یحسین بخلاف اس کے کہ جب وہ اچھے طریقے سے تقبیر نہ کہہ سکے لینہ لا یقدر الا علی المعنی اسی کیونکہ پھر تو وہ قادر ہی نہیں ہے سوائے معنی کے وَلَهُمَا بھئے دیکھئے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ صاحبِ ہدایہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ اقوال ذکر کرتے ہیں تو جو سب سے قوی قول ہوتا ہے اس کو پہلے ذکر کرتے ہیں اور جب دلائل ذکر کرتے ہیں تو جو مذہب راجع ہوتا ہے اس کی دلیل سب سے آخر میں ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ اس مذہب کی دلیل بھی ہو جائے اور باقی سب کا جواب بھی ہو جائے باقی سب کا جواب تو یہاں پر اب سب سے آخر میں طرفین کا مذہب جو راجع ہے جو مطن میں انہوں نے ذکر کیا اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلَهُمَا طرفین کی دلیل یہ ہے کہ تکبیر یہ تعظیم ہی ہے تکبیر کا کیا معنی ہے تعظیم عظمت بیان کرنا یعنی بڑھائی بیان کرنا لغتاً بیعتبار عربی زبان کے تکبیر تکبیر وہ تعظیم ہی ہے عربی زبان کے اعتبار سے تکبیر کا کیا معنی ہوتا ہے تعظیم کا چنانچہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں دلیل میں کیا ذکر کر رہے ہیں طرف ہیں قرآن کو ذکر کر رہے ہیں اور قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں اور اپنے رب کی بڑھائی بیان کرو اپنے رب کی عظمت بیان کرو کیونکہ تکبیر کو تکبیر عربی زبان میں اس کا کیا معنی ہے عظمت بیان کرنا تو ان سب جو لفت ہم نے ذکر کیے اللہ اجل کہہ دیا جائے یا الرحمن اکبر یا لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ وغیرہ یہ سب کیا ہیں یہ سب اللہ کی عظمت اور بڑائی پر دلالت کر رہے ہیں لہٰذا قرآن میں بھی اللہ فرمارے ہیں وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ اللہ کی عظمت بیان کرو اور ان سب سے اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے لہٰذا ان سب سے نماز جائز ہو جائے گی سورہ سمجھ میں آگئے ہیں وَلَهُمَا تَرَفَيْن کی دلیلی اَنَّ تَقْبِيرَ هُوَ تَعْزِيمُ لُغَةً تَقْبِير وہ جو ہے وہ تعظیم ہی ہے لغتا زبان کے اعتباس یعنی عربی زبان کے اعتباس وہ ہوا حاصل اور وہ حاصل ہے یعنی یہ لفت ان میں سے جو بھی لفت ذکر کیا جائے تعظیم تو حاصل ہے ان سب سے یعنی عظمت کو ان سب میں بیان ہو رہی ہے فَإِن افتتح الصلاة بالفارسیتِ اَوْ قَرَأَ فِيهَا بِالْفَارِسِيَتِ اَوْ صَبَحَ وَسَّمَّا بِالْفَارِسِيَتِ وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ اَجْزَأَهُ عِندَ أَبِ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا فِي الزَّبِيحَتِ وَإِلَّمْ يُحْسِنِ الْعَرَبِيَّةَ اَجْزَأَهُ بھئی ایک آدمی نماز کا آغاز کرتا ہے تو دو صورتیں ہیں یا تو وہ عربی زبان میں تکبیر وغیرہ پر قادر ہوگا یا قادر نہیں ہوگا اگر عربی زبان پر وہ قادر ہے پھر تو صاحبین فرماتے ہیں عربی ہی میں تکبیر کہنا پڑے گی اور اگر وہ عربی پر قادر نہیں پھر تو مجبوری ہے لہٰذا فارسی زبان میں بھی کیا کر سکتا ہے تکبیر کہ سکتا ہے سمجھ مہا ہے تکبیر کہ سکتا ہے اسی طرح نماز میں قیرات بھی فرض ہے اب ایک شخص اگر قیرات پر قادر ہے تو اس کو عربی ہی میں قرآن پڑنا پڑے گا وہ اس پر قرض ہے ہاں اگر قادر ہی نہیں ہے پھر کس میں پڑ سکتا ہے فارسی میں یعنی ترجمہ بھی پڑ سکتا ہے آیت وغیرہ کا فارسی ترجمہ یا سورہ فاتحہ کا فارسی ترجمہ بھی ادا کر لے لیکن اس میں بھی یاد رہتی تفسیر کی بات نہیں ہو رہی نفس ترجمہ اگر ذکر کیا جائے نفس ترجمہ تفسیر نہ ہو وضاحت وغیرہ زیادہ ہاں بس لفظ جو قرآن میں جیسے عربی میں آیا اسی کا لفظی ترجمہ با محاورہ یا لفظی جیسا بھی ہو لیکن ہے صرف ترجمہ تفسیر تفسیر میں تو بات ترجمہ اور لمبا ہو جائے گا اس کی بات نہیں اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی ہوگی نہیں بھئی یہ ایک شخص ہے وہ عربی زبان پر قادر نہیں اس کی زبان پر عربی لفظ جاری نہیں ہوتے تو پھر کیا کرے فارسی میں اسی آیتوں انہی آیتوں کا ترجمہ کر دیا یا سورہ فاتحہ کا ترجمہ وغیرہ یہ پڑھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی صاحبین لیکن اگر قادر ہے تو پھر جائز نہیں جبکہ امام صاحب کا قول اول یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ عربی آتی ہو پھر بھی فارسی میں قرآت کر لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی یہ کیا ہے امام صاحب کا قول اول ہے اور بعد میں امام صاحب نے اس قول سے رجوع فرما لیا رجوع فرما لیا اور صاحبین کے مذہب کی طرح کہ اگر کوئی قادر ہے تو عربی ہی میں قرآت کرنا پڑے گی فارسی میں قرآت یا کسی اور زبان میں قرآت نہیں ہو سکتی جائز نہیں ہے اگر قادر ہی نہیں ہے پھر تو الگ بات ہے اگر نماز کا آغاز کیا فارسی کے ساتھ یعنی فارسی میں تکبیر وغیرہ کہی یا قرآت پیہا بالفارسیت یا قرآت کی اس کے اندر بھئی فارسی میں یا کوئی جانور زبا کیا بھئی وصمہ بالفارسیت اور اللہ کا نام لیا فارسی میں وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَتَ حال یہ ہے کہ وہ اچھے طریقے سے عربی کہہ سکتا ہے ان سب صورتوں میں عربی کہہ سکتا ہے پھر بھی فارسی میں یہ بات چیزیں کہتا ہے اَجْزَأَهُ عِنْدَ بِحَنِفَةَ رَمَلَّةُ امام صاحب کے نزدیک اس کے لیے کافی ہے یعنی ہو جائے گا آگے بتائیں گے ہو جائے گا اگرچہ سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے اس نے برا کام کیا گناہگار ہوا لیکن ہو جائے گا تو امام صاحب کا قول یہ نہیں کہ ایسا کرے کوئی ہاں اگر کوئی کیا کرتا ہے کر لیا کسی نے نماز ہو جائے گی البتہ پھر بھی اس نے برا کام کیا کہ سنت کی مخالفت کی سنت طریقہ تو کیا ہے قرآن کس میں کی جائے عربی زبان میں کی جائے تو یہ قول اول ہے اور اس میں بھی وہ فرمار ہیں کہ اس نے برا کیا جبکہ قول ثانی اور آخری قول تو کیا ہے امام صاحب کا کہ ہوگی نہیں نماز اس کی ہوگی نہیں تو کہتے ہیں اجزہ اہو عندہ بحنیفہ طرح اللہ تو یہ اس کے لئے کافی ہوگا ہے امام صاحب کے نزدی وقالا لا یوجزی اور صاحبین فرماتے ہیں یہ اس کے لئے کافی نہیں یعنی اگر اچھی طرح عربی جانتا ہے پھر فارسی میں خیرات پڑے گا مگر کس کے اندر زبیحہ کے اندر زبیحہ کو جانور زبا کرتا ہے اور فارسی میں کیا کہتا ہے فارسی میں اللہ کا نام تکبیر وغیرہ جو ہے فارسی زبان میں کہتا ہے تو اس میں صاحبین بھی فرماتے ہیں چاہے عربی اچھی طرح آتی ہو پھر بھی فارسی زبان میں تکبیر کہہ دیتا ہے بنا میں خدا ابزرگو برتر وغیرہ لفظوں کے ساتھ تو بھی یہ زبا درست ہو گیا یہ زبا کیا ہوا درست ہو گیا وجہ اس کی کیا وجہ ہے عربی پر قدرت کے باوجود کہتے ہیں اس لیے کیونکہ زبیحہ کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں وَلَا تَأْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُسْکِرِ اسم اللہِ علیہِ کہ اور نہ کھاؤ تم اس زبیحے کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو قرآن میں کیا آیا لم يُذْکَر اسم اللہِ علیہِ سمجھ میں آیا اللہ کا تو معلوم ہوا اللہ کا نام ذکر کرنا ضروری ہے عربی زبان کا ہونا ضروری نہیں تو فارسی میں بھی ذکر کر دے گا تو اللہ کا نام ذکر کر دیا یا نہیں کر دیا تو اللہ کا نام ذکر ہو گیا لہٰذا زبا صحیح ہے یہ معنی ہے اور اگر وہ اچھے طریقے سے عربی نہیں کہہ سکتا اجزہ ہو تو پھر اس کے لیے کافی ہے صاحبین فرماتے ہیں اور باقی کلام جو ہے نماز کے آغاز کے بارے میں بھئی دو تین باتیں ذکر ہوئیں یہاں پر ایک بات ہوئی تکبیر تحریمہ کے بارے میں کہ وہ فارسی میں کہے گا تو جائز ہوگی یا جائز نہیں دوسرا کلام ہوا قرات کے بارے میں کہ فارسی میں کہے تو نماز جائز ہو جائے گی یا جائز نہیں تیسری بات ہوئی کس کے بارے میں ذبیحہ کے بارے میں تو تینوں الگ الگ ذکر کریں گے کہتے ہیں اما ال کلام افیل افتتاحی اور باقی کلام جو ہے نماز کے آغاز کے بارے میں فَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعَا عَبِ حَنِیفَةَ فِي الْعَرَبِيَتِ تو امام محمد رحم اللہ امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کے ساتھ ہیں فِي الْعَرَبِيَتِ عَرَبِي کے اندر وَمَعَا عَبِي يُوسفَ فِي الْفَارِسِيَتِ اور امام ابو یوسف رحم اللہ کے ساتھ ہیں فارسی میں صاحبِ ہدایہ بھئی ہدایہ کی فصیح و بلی غیبارات چل رہی ہیں بھئی کتنی لمبی بات کر گئے صاحبِ ہدایہ دو چار لفظوں کے اندر عربی کے اندر امام محمد رحم اللہ امام صاحب کے ساتھ ہیں اور فارسی میں امام ابو یوسف رحم اللہ کے ساتھ ہیں کیا معنیہ بھئی دیکھئے عربی کے اندر امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے ساتھ ہیں امام صاحب نے فرمایا تھا کہ تکبیر کے بجائے کوئی ایسا لفظ کہہ دے جو اللہ کی عظمت پر دلالت کر رہا ہو عربی زبان میں تو نماز ہو جائے گی اللہ اکبر کہنے سے بھی اللہ اجل کہنے سے بھی اللہ کبیر سب اسی میں آگئے سبحان اللہ کہنے سے بھی لا الہ الا اللہ تو اس میں امام محمد رحم اللہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے ساتھ ہیں عربی ہونے میں کہ جس لفظ کے ساتھ بھی تعظیم والا جس لفظ کے ساتھ بھی اللہ کی عظمت بیان کر دی جائے تکبیر تحریمہ ادا ہو جائے اور فارسی ہونے میں امام محمد رحم اللہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے ساتھ ہیں امام ابو یوسف رحم اللہ نے فرمایا تھا کہ فارسی میں اگر تکبیر کہے گا جبکہ وہ اچھے طریقے سے عربی کہہ سکتا ہے تو جائز نہیں تو امام محمد رحم اللہ اگر فرماتے ہیں جب اچھی طرح عربی کہہ سکتا ہے تو فارسی میں تکبیر کہنا جائز نہیں سورہ سمجھ میں آگئے تو دیکھئے عربیت کے اندر امام محمد رحم اللہ امام حنیفہ رحم اللہ کے ساتھ ہیں وہاں پر امام یوسف رحم اللہ نے فرمایا تھا صرف چار لفظوں کے ساتھ تکبیر وغیرہ کہہ سکتے ہیں باقی لفظوں سے نہیں جبکہ امام حنیفہ رحم اللہ فرما رہے تھے ہر تعظیم والے لفظ کے ساتھ تحریمہ کو ادا کیا جا سکتا ہے تو وہاں وہ عربیت میں کس کے ساتھ ہیں امام حنیفہ رحم اللہ کے ساتھ ہیں اور دوسری مقام پر امام حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں فارسی کے میں بھی تکبیر کہنا صحیح نماز کے آغاز میں امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں فارسی میں تکبیر کہنا صحیح نہیں اس میں وہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے ساتھ ہیں صورت سمجھ میں آگئے ہیں یہ معنی ہے فَمُحَمَّدُ رحم اللہ مَعَا أَبِ حَنیفَتَ فِي الْعَرَبِيَتِ کہ امام محمد رحم اللہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے ساتھ ہیں عربی ہونے میں وَمَعَا أَبِ يُوسفَ فِي الْفَارْسِيَتِ اور امام ابو یوسف رحم اللہ کے ساتھ ہیں فارسی ہونے میں لِأَنَّ لُغَتَ الْعَرَبِ لَهَا مِنَ الْمَزِيَّتِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهَا دلیل اس لیے کیونکہ کہتے ہیں جو عربی زبان ہے لغت العربی عرب کی جو زبان ہے یعنی عربی لَهَا مِنَ الْمَزِيَّتِ مَزِيَّتِ کہتے ہیں فضیلت کو فضیلت اس لیے کیونکہ عرب کی جو زبان ہے اس کو وہ فضیلت ہے مَا لَيْسَ لِغَيْرِهَا جو اس کے علاوہ کسی اور زبان کو نہیں عربی زبان کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا ہے عربی ہے اسی طرح اہل جنت کی زبان بھی کیا ہوگی عربی ہوگی اور اسی طرح قرآن کو بھی کس زبان میں نازل کیا گیا عربی زبان میں تو یہ حاضر عربی زبان کو فضیلت حاصل ہے جو کسی اور زبان کو نہیں تو اسی لیے عربی زبان میں کہے اور کوئی بھی تعظیم والا لفظ کہے اسے نماز کا آغاز کرنا جائز ہوگا ان کے نظرے وَأَمَّ الْقَلَامُ فِي الْقِرَاتِ اور باقی کلام کس کے بارے میں قِرَات کے بارے میں فَوَجْهُ قَوْلِهِمَا تو صاحبین کے قول کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّ الْقُرْآنَ اَسْمٌ لِّمَنْزُومٍ عَرَبِيٍّ کہ قرآن نام ہے منظوم عربی کا قرآن نام ہے منظوم یعنی نظم آپ نے پڑھا ہے قرآن کے لیے نظم کا لفظ بولا جاتا ہے کہ قرآن کی نظم میں یوں ہے لفظ استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ نظم بطور عدب کے کیونکہ لفظ کا معنی ہے عربی زبان میں پھینکنا اور نظم کا معنی ہے پرونا جیسے موتی وغیرہ لڑی میں پروئے جاتے ہیں تو یوں کہتے ہیں یہ قرآن کی نظم ہے یوں کہیں گے یوں نہیں کہیں گے قرآن کے الفاظ ہیں کیونکہ لفظ کا کیا معنی ہے پھینکنا تو یہ بیادہ بھی ہے اس کو قرآن کے لیے استعمال کیا جائے تو قرآن کے لیے کہیں گے قرآن کی نظم ہے یا قرآن کی نظم میں اس طرح آیا ہے تو نظم میں گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اتنے حسین و جمیل ہیں جیسے لڑی میں پروئے ہوئے موتی بھئی سمجھ میں آیا اسی لئے نظم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو صاحبین فرماتے ہیں کہ قرآن نام ہے منظوم عربی یعنی نظم عربی کا جیسا کہ تکلم کیا ہے اس پر نظم نے یعنی جیسا نظم نے بتلایا ہے جیسا نظم نے قرآن نام ہے نظم عربی کا بھئی ایک ہے لفظ ایک ہوتا ہے اس کا معنی تو قرآن کس کا نام ہے لفظ کا نام ہے یہ جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یہ لفظ ان کا نام قرآن ہے یا جو ان کا معنی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں تو قرآن لفظ کا نام ہے یا اس کے معنی کا نام ہے اور آپ نے پڑھا نورالانوار وغیرہ کے اندر اصول الشاشی میں کہ قرآن نظم اور معنی دونوں کا نام ہے قرآن صرف لفظوں کا نام بھی نہیں صرف معنی کا نام بھی نہیں بلکہ نظم اور معنی یعنی قرآن نام تو نظم ہی کا ہے لیکن نظم بائی لحاظ کہ یہ ایک معنی پر دلالت کر رہی ہے بغیر معنی کے نہیں ہے سورہ سمجھ میں آگئے تو قرآن نام ہے نظم اور معنی دونوں کا اور نفس کے اندر بھی اس کا ذکر آیا ہے نفس نے بھی ہمیں یہی بتلایا چنانچہ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ہم نے قرآن کو کیا بنایا ہے عربی بنایا ہے اسی طرح قرآن میں آتا ہے وَقَذَالِكَ اَوْحَيْنَا اِلَئِكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اسی طرح ہم نے آپ کے طرف وحی کیا قرآنًا معلومہ قرآن کیا ہے عربی ہے عربی ہے تو لہٰذا قرآن اور عربی یہ معنی کو کہتے ہیں یا لفظوں کو کہتے ہیں لفظ کو کہتے ہیں ہم بھی وہی معنی ادا کرتے ہیں اردو کے اندر ہمیں عربی کوئی نہیں کہتا وہی بات جو ایک عرب اپنی زبان میں کہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ عربی ہے وہی بات آپ بھی اپنی زبان میں کرتے ہیں لیکن آپ صرف معنی استعمال کر رہے ہیں معنی وہی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کو کوئی عربی نہیں کہتا معلوم ہوا عربی کس چیز کا نام ہے لفظوں کا نام ہے تو لفظوں کا صرف معنی نہیں بلکہ لفظ بھی ہوں اس لئے قرآن میں کیا آیا ہے اِنَّا جَعْلْنَا ہو قرآنًا ہم نے قرآن کو عربی بنایا ہے وغیرہ تو نفس کے اندر یہ لفظ آئے ہیں بھئی اس سے پتا چلا کہ قرآن صرف معنی کا نام نہیں بلکہ لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے تو لہذا عربی ہی میں قرآن کرنی پڑے گی اِلَّا أَنَّا عِنْدَ الْعِجْزِ يُكْتَفَا بِالْمَعْنَا مگر یہ کہ عجز کے وقت اکتفا کیا جائے گا معنی پر یا یوں کہ یکتفی بالمعنی نماز پڑھنے والا اکتفا کر لے گا کس پر معنی پر جب عاجز ہے جب وہ عربی میں قرآن کر ہی نہیں سکتا تو عاجزی کے وقت کس پر اکتفا کر لے معنی پر کل ایمہ جیسے اشارہ کرنا بھئی اصل تو نماز کے اندر قیام رکو سجدہ کرنا فرض ہیں لیکن ایک شخص قادری نہیں ہے بیمار ہے مریض ہے تو اس کے لئے شریعت نے رخصت دے لی وہ کیا کر سکتا ہے بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے تو جیسے دیکھئے یہاں پر اشارہ رکو کے اور سجدے کے قائم مقام ہو گیا آدم خدرت میں اشارہ قائم مقام جیسے ہو جاتا ہے تو جب ایک شخص سارا بھی قرآن پر قادری نہیں ہے تو اس کے لئے بھی معنی کے ساتھ کیا کر سکتا ہے نماز ادا کر سکتا ہے وہ معنی فارسی زبان میں وہ ادا کر دے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی یہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا لیکن یہ کس وجہ سے کیونکہ وہ اصل پر قادر نہیں اصل تو یہ تھا جیسے وہ بیمار ہے اصل تو یہ تھا وہ کھڑے ہو کر پھر قیام بھی کرتا رکو بھی کرتا اور تو اصل تو یہ تھا وہ قیام رکو اور سجدہ وغیرہ کرتا لیکن عاجزی کی وجہ سے اس کو اشارہ کی اجازت دے دی گی اشارہ اس کے قائم مقام یہاں پر بھی اصل تو یہ ہے کہ عربی زبان میں قیرات کرے لیکن اگر عاجز ہے تو پھر کیا کر دے اسے معنی کو ادا کر دے تو یہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا یہ معنی ہے مگر یہ کہ عاجز ہوتے وقت وہ دماز پڑھنے والا اکتفا کر لے گا معنی پر کل ایمائی جیسے اشارہ کرنا ہے بخلاف تسمیتی بخلاف اللہ کا نام لینا یعنی وہ جو زبیحے پر ہے وہ عاجزی کے بغیر بھی صحیح ہو جائے گا کیوں لئن الزکر یحصلو بکل لسان کیونکہ ذکر وہ حاصل ہو جاتا ہے ہر زبان سے قرآن میں بھی اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَا تَقُلُوا مِمَّا لَمِ اُسْكِ رِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اور تم اس چیز کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو وہاں اللہ کا نام ذکر کرنے کا کہا گیا ہے اور اللہ کا نام تو کسی بھی زبان میں ذکر کر دیا ہے تو اللہ کا نام ذکر ہو گیا تو زبیحہ کیا ہو جائے گا حلال ہو جائے گا تو اس میں عربی ہونے کی شرط نہیں ہے اس میں صرف اللہ کا نام ذکر کرنا ضروری ہے جبکہ کسی بھی زبان میں ہو جائے جبکہ یہاں پر قیرات وغیرہ میں ایسا نہیں ہے اس میں عاجز ہوتے وقت تو گنجائش ہوگی اگر عاجز نہیں تو پھر گنجائش نہیں اب امام صاحب کی دلیل آئی امام صاحب کی دلیل جو ہے قولہ تعالی اللہ تعالی کا یہ قول ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور یہ قرآن ہا زمیر کس کو راجے وَإِنَّهُ ہا زمیر راجے قرآن پر یہ قرآن جو ہے لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ زُبُر جمع ہے زبور کی اور زبور کہتے ہیں کتاب کو یہ قرآن جو ہے لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ پہلے پہلوں کی کتابوں میں تھا یہ پہلوں کی کتابوں میں ہے یعنی ان کی کتابوں میں تھا یعنی پہلے جو کتابیں دی گئیں تورا تھے زبور ہے انجیل وغیر تو ان میں یہ قرآن تھے ان میں بھی یہ قرآن ہے یعنی اس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ اس میں موجود ہیں تو امام صاحب کی دلیل یہ آیت ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ کے قرآن پہلے لوگوں کی کتابوں میں ان کے سخیفوں میں موجود ہے اور بھئی جو پہلی کتابیں تھی وہ تو عربی زبان میں تھی نہیں وہ تو عربی زبان میں اور اللہ کیا فرما رہے ہیں یہ قرآن ان میں ہے محلوم وہاں لفظ نہیں تھے ذکر کیونکہ یہ تو لفظ عربی کے ہیں وہاں معلوم معنی تھا کیا تھا معلوم قرآن معنی کا نام ہے لفظوں کا نام نہیں یہ امام صاحب کی دلیل ہے یہ معنی ہے وَلَمْ يَكُن فِيهَا بِهَادِهِ اللُّغَتِ اور ان کتابوں کے اندر تو اس زبان میں یعنی عربی زبان میں نہیں تھا اور اسی وجہ سے عاجزی کے وقت جائز ہے اسی وجہ سے عاجز ہو جو شخص اس کے صاحبین کے نزدی جو عاجز ہے وہ کیا کر سکتا ہے فارسی وغیرہ میں قرار دیکھو معلوم ہوا فارسی میں پڑ رہا ہے یہاں تو صرف وہ معنی ادا ہو رہا ہے لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں ادا ہو جائے گی اس کی نماز یعنی اس نے قیرات کر لی پھر بھی آپ کیا کہتے ہیں اس نے قیرات کر لی تو معلوم ہوا قرآن کس چیز کا نام ہے معنی کا نام ہے جب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ معنی ادا ہو گیا اسی وجہ سے جائز ہے عاجزی کے وقت مگر یہ کہ وہ شخص برا عمل کرنے والا ہے لِمخالفت سنت المتوارس را کے نیچے کسرہ پڑھیں لِمخالفت سنت المتوارس تی وہ سنت جس پر بتواتر عمل چلا آیا ہے عمل ہوتا چلا آیا ہے اس کی مخالفت کرنے کی وجہ امام صاحب کیا فرماتے ہیں دلیل ان کی کیا ذکر ہوئی کہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں انہو لَفِذُ بُرِ الْاوَلِ یہ قرآن پہلے لوگوں کی کتابوں میں موجود تھا اور وہ کتابیں تو عربی میں نہیں تھیں تو معلوم ہوں میں قرآن تھا لیکن وہ عربی زبان میں نہیں اس سے پتا چلا کہ قرآن صرف کس چیز کا نام ہے معنی کا اور اسی وجہ سے تو آپ کہتے ہیں کہ اگر جو عربی پر قادر نہ ہو فارسی زبان میں معنی ادا کر دے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی معلوم ہوا آپ کے نزدیک بھی قرآن صرف کس چیز کا نام ہے معنی کیونکہ فارسی میں تو لفظ ادا نہیں ہو رہے صرف کیا ادا ہو رہا ہے صرف معنی ادا ہو رہا ہے تو لہٰذا اسی سنت المتوارستی بوجہ مخالفت کرنے اس سنت کے المتوارستی جس پر عمل ہوتا چلا آیا ہے عمل ہوتا چلا آیا ہے آگے یہ ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ امام صاحب سے تو صرف فارسی کے بارے میں ذکر ہے کہ صرف فارسی میں صحیح ہے یا اور زبانوں میں بھی صحیح ہے تو بعضوں نے کہا نہیں صرف فارسی صرف فارسی میں اجازت دی ہے امام صاحب فرماتے اس میں جائز ہے باقی کسی اور زبان میں جائز نہیں لیکن بتلائیں گے کہتے ہیں نہیں صحیح قول یہ ہے کہ جس زبان میں بھی خیرات کرنا چاہے کیا کر سکتا ہے قرار کر سکتا ہے کیونکہ معنی ہر زبان میں اسی طرح ادا ہوگا جس طرح کس میں ادا ہوتا ہے فارسی میں وَيَجُوزُ بِأَيِّ لِسَانِ اِنْكَانَ اور جائز ہے جس لِسَان میں بھی ہو سوال فارسی یتی فارسی کے علاوہ ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے لِمَا تلاونا اس آیت کی وجہ سے جو ہم نے تلاوت کی کیونکہ قرآن پچھلے لوگوں کی صحیح میں ان کے کتابوں میں تھا اور وہ کتابیں تو فارسی زبان میں بھی نہیں ہیں تو معلوم ہوا فارسی کے علاوہ اور زبان میں بھی جائز ہے اور میں نے بتلایا کہ امام صاحب نے پھر رجوع کیا کس کی طرح صاحب این کے قول کی طرح ہاں آجز ہے وہ جس زبان میں بھی کرنا چاہے وہ لیکن نفس ترجمہ ہونا چاہیے تفسیر وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اور یہ بھی نہیں کہ اسی زبان پر اکتفا کر لے جب تک وہ فاتحہ وغیرہ بقدر ضرورت سیکھ نہیں لیتا تب تک کیا کر لے اس کے لئے وہ کر سکتا ہے اور یہاں ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک لفظ آتا ہے افح اور ایک ہے صحیح کس میں قوت زیادہ صحیح میں قوت زیادہ ہے اسی کیونکہ جب کہا یہی قول صحیح ہے دوسرا قول غیر صحیح ہے وہ صحیح نہیں لیکن جب کہا یہی قول آصاح ہے زیادہ صحیح ہے معلوم یہ زیادہ صحیح ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی صحیح قول بھی موجود ہے سورة سمجھ میں آگے اور معنی وہ تو بدلتا نہیں ہے زبانوں کے بدلنے سے وَالْخِلَافُ فِي لَعْتِدَادِ وَاللَّا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا فَسَادَ یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک جو ان کا پہلا قول تھا اس کے مطابق امام صاحب کے نزدیک فارسی میں قیرات جائز ہے صاحبین کے نزدیک فارسی میں قیرات جائز نہیں جائز نہیں تو کہتے ہیں اختلاف اس کے معتبر ہونے میں ہے مفسد فلات ہونے میں کے نماز کے لئے مفسد ہے یا مفسد نہیں تو اس میں بل اتفاق مفسد نہیں اگر کوئی شخص کیا کر لیتا ہے ایک شخص عربی زبان پر قادر بھی ہے اور پھر وہ فارسی ترجمہ سورہ فاتحہ کا پڑھ لیتا ہے تو اس پر تو اتفاق ہے نماز فاسد نہیں ہوگی اس میں نہیں اختلاف نماز فاسد نہیں کہ اس کی وجہ سے فساد نہیں آئے گا اس میں کوئی اختلاف نہیں صاحبین بھی فرماتے ہیں ہاں نماز فاسد نہیں ہوگی کیونکہ ادھر ادھر کی کوئی بات اس نے نہیں کی بلکہ وہی قرآن کا معنی پڑھا ہے اس نے ہاں اس سے قیرات والا فرض ادا ہو گیا یا نہیں معتبر ہے کہ معتبر نہیں اس میں اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک کہ معتبر ہے اس کا فرض قرآن ادا ہو گیا صاحبین کے نزدیک فرض قرآن ادا نہیں ہوا تو معتبر ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف ہے اور باقی اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے بل اتفاق نماز فاسد نہیں ہوگی بات سمجھ میں آگئے جی یہ معنی ہے والخلاف فی الاعتدادی اور اختلاف جو ہے اس کے معتبر ہونے میں ہے یعنی اس کو شمار کرنے میں ہے کہ اس کو شمار کیا جائے گا یا شمار نہیں کیا جائے گا اور اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ اس میں فساد نہیں یعنی اس سے نماز فاسد صاحبین بھی فرماتے ہیں کہ نماز فاسد نہیں ہوگی اور روایت کیا گیا ہے امام صاحب کا رجوع کرنا اصل مسئلہ کے اندر یعنی قرات والے مسئلہ میں الہ قول ہی ما کس کی طرف صاحبین کے قول کی طرف وعلیہ الاعتماد اور اسی پر کیا ہے اسی پر اعتماد ہے اسی قول پر اعتماد کیا جاتا ہے یعنی اسی پر فتوہ ہے جو امام صاحب کا دوسرا قول ہے جس میں سمجھ میں جو صاحبین کا قول ہے جس کی طرح امام صاحب نے رجوع کیا تھا اسی پر اعتماد ہے معلوم ہوا احناف کا مذہب کیا ہے ایک شخص اگر عربی زبان پر قادر ہے تو اس کے لئے فارسی میں قیرات کہنا جائز نہیں اگر کہے گا تو فرض ادا نہیں اور فرض نہ ہوگا تو نماز بھی نہیں اور خطبہ اور تشہد بھی اسی اختلاف پر ہیں یعنی خطبہ جو عیدین کا خطبہ ہے یا جمعہ کا خطبہ ہے امام صاحب کے نزدیک فارسی عربی پر قدرت کے باوجود اور زبانوں میں جائز ہے صاحبین کے نزدیک جائز نہیں اسی طرح تشہد میں اختلاف بھی ہے امام صاحب کے نزدیک اور زبانوں میں جائز ہے صاحبین کے نزدیک جب عربی پر قادر ہو تو اور زبانوں میں جائز نہیں یہ معنی ہے اور ازان کے اندر تعارف معتبر ہے یعنی جس طرح لوگوں میں متعارف ہو ازان عربی ہی میں دی جائے گی یا کسی اور زبان میں بھی دی جا سکتی ہے صاحب ہدایہ کیا فرما رہے ہیں تعارف یعنی تعارف معتبر ہے لوگوں میں جس طرح معروف ہو رائج ہو بھئی یعنی اگر ایک علاقے کے اندر فارسی زبان میں ازان دی جاتی ہے تو وہاں فارسی میں ازان دی جائے تو ازان کی سنت ادا ہو جائے گی بھئی ازان کی سنت اور ایک علاقے میں عادت نہیں ہے اس کی عربی ہی میں ازان دی جاتی ہے وہاں تو اگر کوئی فارسی میں ازان دے گا بھی تو سارے حیران ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے بھئی کیا کہنا چاہتا ہے تو جہاں متعارف نہیں کوئی اس کو آزان سمجھے گئی نہیں سورہ سمجھ میں آگئے لہذا اس میں عرف کو دیکھا جائے گا وَإِنِسْتَتَحَتْ صَلَاةَ بِاللَّهُمَّ غَفِرْ لِي لَا تَجُوزُوُ اور اگر آغاز کیا نماز کا کس کے ساتھ اللہم غفر لی اے لہا میری مغفرت فرما دے لَا تَجُوزُو پھر جائز نہیں اب دیکھئے یہ عربی زبان میں کہہ رہا ہے اللہم غفر لے اور امام صاحب کیا فرماتے تھے کہ پوری بھی عربی کا ایسا لفظ جو تعظیم پر دلالت کر رہا ہو اس کے ساتھ نماز ادا کرنا جائز ہے لیکن اللہم غفر لے صاحبِ ہدایہ فرما رہا ہے اس سے جائز نہیں اس کی کیا وجہ کہتے ہیں بھئی ایسا لفظ ہونا چاہیے جس میں اللہ کی عظمت بیان تو ہو لیکن ساتھ بندے کی طرف سے کوئی سوال وغیرہ نہ ہو کچھ مانگنا نہ پایا جائے یہاں تو اللہم غفر لے وہ مانگ رہا ہے سوال کر رہے کس چیز کا سوال کر رہے اپنی مغبرت کا سوال کر رہا ہے تو کہتے ہیں لَا تَجُوزُو پھر جائز نہیں لَأَنَّهُ مَشْعُوبٌ بِحَاجَتِهِ مشعوبٌ کا معنی ملا ہوا ہونا مخلوط ہونا لَأَنَّهُ مَشْعُوبٌ بِحَاجَتِهِ اس لیے کیونکہ یہ لفظ جو ہے یہ ملا ہوا ہے اس نمازی کی حاجت کے ساتھ اس میں تو وہ اپنی حاجت بیان کر رہا ہے اللہ سے درخواست کر رہا ہے مغفرت کی فَلَمْ يَكُنْ تَعْزِيمًاً خَالِصًاً تو یہ خالص تعظیم نہ ہوئی ایسا لفظ ذکر ہو جس میں کیا ہو خالص تعظیم ہو وَإِنِ اسْتَطَحَ بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ اور اگر افتتاق کیا نماز کا صرف اللہم کے ساتھ فَقَدْ قِيلَ يُجْزِهِ تو تحقیق کہا گیا ہے یہ کافی ہو جائے گا لَأَنَّ مَعْنَاهُ يَا اللَّهُ اسی کیونکہ اس کا معنی ہے يَا اللَّهُ اللہم کا کیا معنی ہے يَا اللَّهُ اے اللَّهُ اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ یا اللہ بھی اگر شروع میں کہہ دے گا تو نماز جائز ہو جائے گی اگرچہ مقروح ہے لیکن نماز کیا ہے ہو جائے گی کیونکہ دلیل کیا ذکر کر رہے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں اللہم کے ساتھ بھی نماز جائز ہو جائے گی کیونکہ اللہم کا کیا معنی ہے يَا اللَّه ملوم ہے يَا اللَّهُ سے نماز ہوتی ہے جب ہی تو کہہ رہے ہیں اللہم سے بھی نماز ہو جائے گی کیونکہ یہ بھی کس معنی میں ہے یا اللہ کے معنی میں ہے وَقَدْ قِيلَ لَا يُجْزِ اور تحقیق کہا گیا ہے کہ جائز نہیں ہوگی اس سے اللہم کے ساتھ نماز نہیں ہوگی لِأَنَّ مَعْنَهُ يَا اللَّهُ اُمَّنَا بِخَيْرٍ اس لیے کیونکہ اس کا معنی ہے اے اللہ امنا بِخَيْرٍ اما یا اموں کے معنی ارادہ کرنے کے یا اللہ اے اللہ امنا آپ ہمارا ارادہ فرمائیے بِخَيْرٍ خیر کے ساتھ اے اللہ آپ ہمارا ارادہ خیر کے ساتھ فرمائیے یعنی ہمارے ساتھ خیر والا معاملہ فرمائیے بھئی تو فَقَانَ سُعَالًا تو یہ کیا ہوا سوال ہوا یہ تو اللہ سے سوال کر رہا ہے دعا کر رہا ہے اور ہم نے کہا تھا کہ خالص تعظیم والا لکھ ہونا چاہیے سوال نہیں ہونا چاہیے تمہاروں وَإِنْ کے نزدیک اللہم کے ساتھ تحریمہ ادا نہیں ہوگی بھئی چلئے بس بھئی ہاتھ اول مرام اللہ علم بحقیقت الکلام